ہمارے ہاں نا دو چر فلسفے بھی ہیں ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں دوکھ بڑے ہیں اس لیے میں سخت ہو گیا ہوں دوکھ بڑے ہیں پیر صاحب آپ تو گاڑی میں بیٹھ کے آئے عقیدت مندوں کا حجوم ہے پیار ہے ہمارے پاس دوکھ بڑے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے نا دوکھ جس جگہ جاتے ہیں نا وہ رنگ ضرور بدلتے ہیں پر رہتے دوکھی ہیں رہتے وہ ہر ایک کے پاس ہیں اس لیے کہ دوکھ پیارے بڑے ہیں نا نبیوں رسولوں کے پاس بھی رہے ہیں اور ہمارے درویشوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ دوکھ قبول محمد بکشا بس راضی رہے ہیں پیارے اگر وہ اس طرح خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں تو دوکھ تو ہر بندے کو ہیں اب کیا بندہ اس نہ چھوڑ دے میں ہم دکھی بڑھاؤں تو لہذا تلخ ہوں اوہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا آپ کبھی سیرت مبارکہ پڑھے نہ ہجرت سے پہلے کیا حال ہے کبھی کانٹے ہیں کبھی پتھر ہیں کبھی اوجڑیاں ہیں کبھی طائف میں روڑیں ہجرت کے بعد کیا حال ہے کبھی بدر میں تلوارے کبھی اہد میں تلوارے کبھی خندق میں تلوارے کبھی منافقین کی سازشیں کبھی کچھ کبھی کچھ از اول تا آخر دکھ ہی دکھ لیکن حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگو میں نے اپنے قریب محبوب علیہ السلام کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے ہی دیکھا ہے مسکراتے ہی دیکھا ہے اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے حض پڑے حضور تو ہلکا سا مسکراتے ہیں تو جو بڑا رونے والا ہو وہ ہس پڑتا ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور تسکین فرمائیں فرماتے ہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا انتظار نہیں یہ تبسم حضور کی عادت ہے یہ حضور کی یہ جو عالی حضرت کا سلام ہے نا یہ تو پوری سیرت ہے حضور کی فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے حض پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام یہ تو عادت ہے حضور کی تبسم فرماتے رہے ہیں تو نبی پاک تو ان دکھوں میں مسکر آیا سرکار نے تو ہمیں حکم یہ ہے دکھ تو رہیں گے لیکن ان دکھوں کے بیچ بھی چونکہ دین محبت والا ہے ہم نے محبت چھوڑ دی ہم نے پیار چھوڑنا ہم نے پیار چھوڑا